امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے انظام بارک کے ساتھ تو کے ساتھ دل بہت خوش ہے کہ اللہ پاکنے میں پھر ایک بار یہ لحمات نواز سے ہیں تو چلیں چلتے ہیں اپنے پہلے ویلو کی طرف میں آج آپ کا اپنے سہری اور افتاری کی روٹین شیئر کروں گی تو پہلے میں نے سہری کے لیے دودھ پتی بنانا ہے میں نے تین کپ دودھ اٹ کر لیا تھوڑا سا پانی اور اس میں میں نے تین جو انا وہ ٹی بیگ جو انا وہ دال لیے ہیں تو اس کے ساتھ جو انا ٹی بیگ اپن کر کے نمیشن ڈالتی ہوں اس سے جو انا وہ پتی اچھی طرح سے مکس ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ میں جو انا دودھ پتی میں شکر ڈالوں گی کیونکہ شکر سے دودھ پتی کی ٹیسٹ جو انا بہت اچھی آتی ہے تو بہت مزے کی بنتی ہے اور حاصل کر کے افتاری سہری میں اس کو جو انا وہ بہت ٹیسٹی لگتی ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس کو بنا کے شکر کے ساتھ ٹرائی کیجئے گا تو آپ کو جو انا پر پسند آئے گی چلیں پھر اب ہم روٹی بنا لیتے ہیں پہلے میں نے سارے پیڑے بنا کے دیا کر لیے ہیں کیونکہ اگر پیڑے پیڑے بنا لو تو پھر روٹی بنانے میں بہت ایزی ہو جاتا ہے تو میں نے پہلے سارے پیڑے بنا لیے ہیں میں روٹی تھوڑی کافی بڑی بناتی ہوں کس طرح ایزی ہو جاتے ہیں اگر چھوٹی چھوٹی بناو تو پھر کافی ٹائم لگی جاتا ہے اس وجہ تو میں تھوڑی روٹی بڑی بنا لیتی ہوں تاکہ ایزی ہو جائے وہ جلدی جلدی کا اپنا قوم بنیش کر لیا جائے سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم اللہ ربی والإسلام دینی ومحمد رسول اللہ ویقید ادنو ایلہی سجداً بجبینی اقبل صلاة والصلاة جانتا کہ آپ دے سکتے ہیں سارے پیڑے جوانا وہ تیار ہو گئے چلیں پھر آپ ایک جوانا پیڑے کو لے کے اس کو اچھی طرح سے گول کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس میں بٹر ایٹ کریں گے ہم بیلنے پر رائی آٹا لگا لیں گے کیونکہ اس سے پھر وہ روٹی ساتھ نہیں چپکتی اور پھر ہم نے اس میں بٹر لگانا ہے اور بٹر کے بعد جو آنا اس کے اوپر جو دوسرا پیڑا ہوتا ہے وہ رکھ لیں گے اور پھر اس کو بیلنے کے بعد پھر اس کو طبعے پر ڈال دیں گے اس کے اوپر میں کچھ بھی تیل یا بٹر وغیرہ کچھ بھی نہیں دکھوں گی کیونکہ ہم سارے میں پراتھے نہیں کہتے اس وجہ سے دن کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے ویسے تو بہت اچھے ٹیسٹی لگتے ہیں ساری کے وقت پراتھے کھانا لیکن دن کو اس کی بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور سم ٹائم میدے میں جلن بھی ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے جو آنا ہم خوشک روٹیاں بنا لیتے ہیں اور اس کے اوپر جو آنا اندر بٹر تھوڑا سا لگا کے اوپر دیسی گی ڈال لیتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو آپ بھی پلیز اس کو ضرور بنائیے گا ہم ہو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور اس کے اوپر دیسی گی کا کھا کے کھائے گا اس سے پورا دن آپ کو روزے میں اتنی بھوک محسوس نہیں ہوگی یہ کافی بڑی سی روٹی تیار ہوگی ہے اور اب ہم اس کو طبے پر ڈال دیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے اور پکانے کے بعد پھر اس کے اوپر تھوڑا سا دیسی گی الگا لیں گے اور دیسی گی سے اس کی بہت اچھی ٹیسٹ آتی ہے جیے گا یہ میں نے اس کیا کر لیا اور اب اس کے اوپر دیسی کیل کر رہی ہوں اور دیکھیں کتنی جمعی نظر آ رہی ہے اب میں نے دودھ پتی بھی تیار کر لیا اور زیادہ ہم دودھ پتی بھی تھے کیونکہ پانی وادے چاہے اتنی ٹیسٹ نہیں دیتی تھوڑا بہت پہنی جو ہے ناوسم پہ میٹ کر لیتے ہیں زیادہ پیانا دودھ ہی دودھ پتی ہی بناتے ہیں اور اس سے بہت اچھے اور ٹیسٹ لیتی ہے جو روٹی بنا کے پرگی لگا کے کھا جاتا ہے دودھ پتی کے ساتھ بہت مزا دیتی ہے چلو چلتے ہیں وہ اپنی افطاری کی طرف میں نے روٹیاں بنا کے تیار کر لیئے ہیں اور ساتھ ہی میں نے بندیاں بنائی ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں اور امی کے لیے سوپ تیار کیا ہے اور ساتھ ہی صلاح دویرہ کار لیا ہے اور سیپ اور اکیلے کا ملک شیک بناؤں گی کیونکہ اگر آپ پورا دن بھوکھی رہتے ہیں اور رات کو افطاری کے وقت یہ پی لیں تو ایک تو یہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پورا دن میں آپ بھوکھی رہتے ہیں جو آپ کو وکنس ہو جاتی ہے اس کو جوانا ہتم کر دیتا ہے اور یہ بہت ٹیسٹی بھی لگتا ہے آپ بھی ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا تو اس کو آپ کو امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور یہ میں نے بڑیا بنائی ہے اور اس کے ساتھ میں نے روٹ کارٹ لیا ہے تو اکجوریں بھی اور سلاد اور واتر میلن سردہ اور اس کے ساتھ جوز اور روٹیاں یہ جوانا سیپل سی افطاری تیار کی ہے گوروغیرہ نہیں کھاتے بس افطاری میں بہت اچھے لگتے ہیں لیکن اگر وہ کھا لیں تو ایک جوانا یہاں پہ کیونکہ میں ہم روز آ جاتی ہے بند کر لیتے ہیں اور ٹائم بھی بہت تھوڑا ہوتا ہے وہ کھانے کے بعد آپ اچھی طرح سے سہری بھی نہیں کر سکتے اور اگر اس کو سہری بھی اچھی طرح سے نہ کریں تو پورا دن آپ کو ویکنس رہے گی اور اگر پکوڑے وغیرہ کھا لیں تو اس میں میدے میں جلن بھی بہت زیادہ رہتی ہے اور اسے پہ بھی بہت افیکٹ کرتے ہیں اس وجہ سے ہم سم ٹائم یہاں بنا لیتے ہیں لیکن ہر افتاری میں ہم سموٹ سے پکوڑ یہ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے اور اس کے لئے مجھے الرجک بھی ہے اور میں تلی ہوئی چیزیں اتنی نہیں کھاتی کیونکہ اس سے مجھے ہاتھوں میں ریش ہو جاتی ہے اس وجہ سے میں بہت کم بناتی ہوں وہ جو میرے مدرنڈوں ہیں وہ تو ہیں بیمار تو اس وجہ سے وہ تو بالکل کھاتی نہیں ہیں اور ہم گھر میں صرف تین بندیں تو پھر ہزبن جو ہے نا وہ بھی اتنا پسان نہیں کرتے کبھی کبھا وہ کھا لیتے ہیں لیکن وہ بھی اتنا زیادہ شوک سے نہیں کھاتے اس وجہ سے پھر میں بناتی ہوں مجھے بہت زیادہ پسان دیں لیکن مجھے جو ریش ہے اس کی پرابلم کی وجہ سے پھر میں بہت کم بناتی ہوں تاکہ بہت کم کھائیں اور پھر جو ہے نا اس طرح بیماری سے بچا جا سکتا ہے ورنہ یہ بیماری بہت عجیب ہوتی ہے تو آستا آستا پھیل جاتی ہے جیسے کہ ہم میرے ہاتھ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں بہت زیادہ چیزیں اس سے پرہز کرتی ہیں اس کے پاوجود بھی میرے ہاتھ جو ہے نا بلکر ریٹ ریٹ ہوئے ہیں تو پلیز یہ میرا پہلا ویلوگ ہے اور اس سے پہلے جو ہے نا میں رسپی شیئر کرتی تھی امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسان دائیا ہوگا اور پلیز اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سسکرائب کیجئے گا آئی ہوپ آپ نے اس کو بہت انجوئے کیا ہوگا اور مزید نیکس ویڈیو کے لئے آپ جوانا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس کو دیکھ سکیں اور اس طرح جوانا ہماری بھی حوصلہ افضائی ہوگی اور مزید اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کے لئے ملیں گی اوکی تینک کیو رب با بی بی columnی بی بی ای ربی ای من میں او одном رشیدی ای طنت ان الي by مراد و مواعب بتنی لام بام ربان